سائیکلنگ جو ہے اس سے میں نے اپنے والد سے سیکھی اور ان سے دیکھا بہترین صحت مند اور منٹلی ہیلڈی زندگی گزار سکتے ہیں اگر وہ بھی سائیکلنگ کو اپنا لائف سٹائل بنائیں سائیکلنگ ایک بہترین ذریعہ ہے نوجوانوں سے اور ہر عمر کے لوگوں سے انٹر ایکٹ کرنے کا اس سائیکلنگ میں ہم نے گلگت سے خونجراب پاس دو سو اسی کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے پانچ ہزار فٹ سے لے کے پندرہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی ہے کوسٹل ہائیوے سے گوادر تک تو ہم سائیکلنگ کر کے گئے کسی بھی پریشانی میں آپ ہیں تو آپ جب پیڈل کرتے ہیں تو آپ پروپیل کرنے سے آپ کے برین میں بہترین آکسیجن جاتی ہے میرا بہت ایکسپیرینس اچھا رہا سر کے ساتھ سائیکلنگ کر کے سائیکل چلاو سہت بناو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں رکیہ نہیں ناظرین ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پیٹرول کی قیمتیں اتنی بار بڑی ہیں کہ گاڑیوں والے اور موٹر سائیکلز والے سفر کے لیے اب سائیکلز کو ترجیح دینے لگے ہیں لیکن آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروا رہی ہوں جو پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ شوقیا سائیکلنگ کر رہے ہیں ان کی عمر تو 73 سال ہے لیکن ماشاءاللہ وہ بہت انرجیٹک ہے اور انہوں نے ایک ای بی آر کے نام سے گروپ بھی بنوایا ہوا ہے یہ سفر کیسے شروع کیا آئیے یہ جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں سر الحمدللہ سر سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ عمر کے اس حصے میں آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں اپنا انٹرڈکشن بھی ہمارے ناظرین کروائیں اور یہ سفر جو تھا یہ آپ نے کب شروع کیا دیکھیں عمر کا یہ حصہ عمر تو ایک نمبر ہے اور میں تو ایک ٹین ایجر ہوں ان کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میرے ساتھ ٹین ایجر ہے تھرٹین تو بات یہ ہے کہ سائیکلنگ جب میں ایکزیکلی تھرٹین ایئرز کا تھا آٹھویں کلاس میں اس سے ذرا پہلے شروع کر لی تھی میں نے اور میرے والد صاحب جو ہے وہ اپنا آفس جو ہے وہ سائیکل پہ جاتے تھے اس زمانے میں آپ اندازہ کر لیں نائنٹین ففٹی سکسٹی میں نائنٹین ففٹی میں اس طرح سے ففٹی فائب میں تو سائیکلنگ جو ہے اس سے میں نے اپنے والد سے سیکھی اور ان سے دیکھا اور ان کے ساتھ فٹنس کی جو چیزیں وہ مجھے صبح صویرے مسجد میں لے جانے کے بعد ہم واک کرنے جاتے تھے اور پھر اس کے ساتھ ہم سٹریچز بریدنگ تو یہ ساری چیزیں کرتے تھے تو اس طرح سے سائیکلنگ کا میں نے آغاز کیا بچپن میں اور اگر کاؤنٹ کیا جائے کہ مطلب کب سے لے کے کب تک کتنے سال ہو گئے آپ کو سائیکلنگ کرتے ہیں تو اس کا یوں اندازہ کر لیں کہ وہ تھرٹین تھے اور اس میں آپ سکسٹی یئرز اور ایڈ کر لیں تو یہ میری عمر ہونے والی ان سیونٹی تھری ماشاءاللہ سارے لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ناظرین ہیں اور انہیں یہ بھی ایک اس بات سے ایک خوشی ہوگی کہ وہ بھی ایک بہترین صحت مند اور منٹلی ہلدی زندگی گزار سکتے ہیں اگر وہ بھی سائیکلنگ کو اپنا لائف سٹائل بنائیں تو یہ ایک پیغام ہے ان کے لیے سر آپ نے سائیکل کے تھو کہاں کہاں ویزٹ کیا ہماری سائیکلنگ کے ذریعے اس وقت تک ہم جو ہیں اپنے گروپ کے ساتھ ہمارا ایک گروپ ہے جس کو ہم ارلی برڈ رائیڈرز کرتے ہیں سائیکلنگ کمیونٹی اسی کے اندر ہم نے ایک ای بی آر سائیکلنگ اکیڈمی بنا رکھی ہے جس میں ہم کوچنگ اور منٹرنگ کرتے ہیں سائیکلنگ کی اور صرف سائیکلنگ نہیں بلکہ ہم ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جن میں گرلز ہیں جن میں میلز ہیں جن میں چھوٹے بچے ہیں چھ سال کے بچے بھی تو ان کو ہم جو ہے ان کے ساتھ انٹر ایکٹ کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پہچان سکیں وہ اپنی سیلف اسٹیم کو پہچان سکیں تو سائیکلنگ ایک بہترین ذریعہ ہے نوجوانوں سے اور ہر عمر کے لوگوں سے انٹر ایکٹ کرنے کا اور اسی کی وجہ سے آج آپ میرے تک آئیں ہیں ہمیں ڈھون کے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کو جا کے ملتے ہیں اور اس سائیکلنگ میں ہم نے گلگت سے خونجراب پاس ہمارا ایک بہت بڑا مارکہ ہے جس میں دو لڑکی ہیں جن کے ہم نے ریکوڈ بنوائے ہمارے ساتھی جو گرلز جن کو میں نے کوچ کیا اور منٹر کیا دو سو اسی کلومیٹر کا وہ فاصلہ ہے پانچ ہزار فٹ سے لے کے پندرہ ہزار پانچ سو فٹ کی بلندی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اپنے ملک کا ٹورزم پرموٹ کیا اور یونائٹڈ کینگڈم کے جو انتھیوزیسٹک سائیکلس سے ان کو لے کے میں اس مقام پہ گیا یہ دو ہزار انیس میں کیا دو ہزار بیس میں ہم نے مکران کوسٹل ہائیوے جو ہے بلوچستان میں اپنے ملک کی جو کہنا چاہیے پرموشن کی کہ کوسٹل ہائیوے سے گوادر تک تو ہم سائیکلنگ کر کے گئے اس کے علاوہ اسلام آباد سے اپٹ آباد اسلام آباد سے منگلہ ڈیم اور اسلام آباد کی جتنی مرگلہ کی ہلز ہیں ان کے اوپر ہم اپنے ساتھیوں کو لکھ کے جاتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو یہ ایکزامپل دوں گا کہ یہ رمنا ہمنا جو ہے یہ بالکل شی اس جسٹ تھرٹین ڈیرز اول اور اس نے دیکھئے یہ جو لوگ شاہ اللہ دیتا جاتے ہیں اس کی پہاڑیوں پہ بھی یہ کلائم کر چکی ہے میرے ساتھ یہ کنسسٹنٹلی اٹھارہ سے بیس کلومیٹر مطلب بغیر سٹاپ کے سائیکلنگ کر چکی ہے اس کے علاوہ بھی پچھلی سنڈے کو اس نے ہمارے ساتھ دامنے کو بھی کلائم کیا ہے تو کلائم کے بعد جو ڈاؤن ہیل آنا ہے وہ بھی ایک بڑا ریکورڈ ہوتا ہے ادھر جو ہمارے ساتھ اکرا ہے اس نے ابھی اس کے کل پندرہ سیشن ہوا ہے ہم سائیکلنگ سیشن میں سکھاتے ہیں چونکہ اکرا بڑی ڈیڈیکیٹی ہے سائیکلنگ میں تو اکرا نے ان پندرہ سیشن میں چوتھے ہی سیشن میں اس نے میرے ساتھ دامنے کو کلائم کیا اور اس وقت جو ہماری سٹیج ہے ہمارا سٹراوا ایک سافٹوئر ایپ ہے اس میں ہم 30 کلومیٹر میں اور اکرا مل کے 23 کلومیٹر پار آور کی سپیڈ پہ سائیکلنگ کرتے ہیں تو اکرا جو ہے یہ ہماری امرجنگ سٹار ہے جو کہ انشاءاللہ ابھی نیشنل وغیرہ میں کمپیٹ کرے گی ہماری پرانی دو گرلز ساتھی جو ہیں جن کو ہم شیروز کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ ابھی نیشنل میں پارٹیسپیٹ کر کے آئی ہیں یہ جو ہمارے ساتھ ہیں اکرا این ریدا جو دونوں ٹوئن بہنیں یہ ایک ان کی اور ایک ساتھی ہیں وہ اس وقت تاجکستان چلے گئی پڑھنے کے لیے جذبات کا اظہار کریں سمجھ سمجھ پوچھتی ہوں یہ پہلے سر ہمیں یہ بتائیں کہ صرف لڑکیاں ہی نظر آرہ ہیں کیا یہ شوق سائیکلنگ کا ہے وہ لڑکوں میں نہیں ہے یہ لڑکوں میں بالکل ہے لیکن آپ نے شورٹ نوٹس دیا کل رات کو آپ نے جب بتایا ساتھ سے آٹھ بجے ہم نے اگری کیا کہ آپ آج ہی ریکارڈنگ کرنا چاہتی ہیں اور چونکہ کل سارا دن میں جو ایک فیملی کے ساتھ جانا ہے آؤٹ آف سٹیشن میں پورا دن تو آپ نے کہا کہ پلیز اس کو ابھی کر دیں جتنے لوگ اکٹھے ہو سکے موسی جن کے اگزام ہو رہے ہیں ای لیولز کے کوئی سینٹ اپ اگزام ہو رہے ہیں تو ورنہ تو آپ ہمارے کراؤڈ دیکھیں گے پچاس سے زیادہ لوگ سائیکلنگ کر رہے ہیں اس وقت ای بی آر یہ جو ہمارا لوگو ہے اور یہ جو ہمارا کلب ہے دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو سائیکلنگ میں ڈائریکٹلی انوال کر چکے جس میں سے پندرہ سو سے زیادہ میل ہیں ڈیفرن ایج گروپ کے کوئی چار سو سولہ سترہ سے زیادہ گرلز سلیش وومن ہم کہتے ہمارے ساتھ جو ایج گروپ ہے وہ ہے چھ سال کی گرل چھوٹی سے لے کے سکسی ٹو یئرز ڈ سکھا جن میں یہ ساری گرلز بھی آ جاتی ہیں اور کڈز میں ہمارے پاس کوئی ٹو ہنڈر ففٹی سے زیادہ کڈز سکوارڈ ہے ہم کہلاتے ہیں ای بی آر شی روز ای بی آر کڈز سکوارڈ تو الحمدلیلا اگر آپ نیکس کوئی موقع دیں گی تو ہم آپ کو ایک پورے گروپ میں ریلی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں آپ کو ریپورٹ میں سپورٹ ای بی آر شی روز کا کیا مطلب ہے اس کا یہ نار آپ لگاتے ہیں دیکھیں یہ بڑا سمپل سا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں او ہی گریٹ ہیرو تو ہیرو کے پیرلل ورڈ جو ہے ایچ ای آر او ہیرو 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 اس فور میل اور یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کہیں کہ ہم نا ہیرو سائکل ہم نے کو کوئل کیا ہے شیرو تو شیرو is a word for the شی یعنی گرل کے لیے تو ای بی آر شیرو جو ہیں وہ ساری گرلز وومین فیمیل جو بھی آپ کہیں تو اس لیے ہم نے ان کا نام سائکل کو موڈ کر رہے ہیں تو سائکل کی کٹ اگر بات کی جائے تو وہ کیسے کی جاتے دیکھیں سائکل میں ان جنرل تین ٹائپ کی سائکل ہیں اس وقت میں مطلب آپ کو ٹائپ بائی چانس ہمارے پاس ساری سوگر آویلی پل ہے یہ بائسکل جو ہے جس کا بینڈ ہے ہینڈل اور یہ اس کو آپ دیکھیں گے تو اس کے بہت ٹائر پتلے ہیں یہ صرف روڈ پہ چلتی ہے ٹارمک روڈ پہ تو اس کو روڈ بائک کہتے ہیں اس کا عام نام روڈ بائک ہے اس کے بعد یہ بائک ہے جو ہر طرح کے ٹرین پہ چل سکتی ہے روڈ سٹریٹ ہے جیسے یہ بھی یوز کر رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس دو ماؤنٹین بائک ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک بائسکل جس کو ہائیبرید کہتے ہیں لیکن آج کل لوگ ہائیبرید سے مراد لیتے ہیں جس میں بیٹری بھی لگی ہوتی ہے لیکن یہ کنون ہائیبرید بائک جو ہے اس میں آپ ڈیفرنس دیکھیں گی بہت تھن ٹائر سے مطلب ہے لیس فریکشن آن در روڈ اور یہ بھی روڈ کے اوپر چل سکتی ہے اور لیٹل بیٹ آف روڈ پہ تو تین ٹائپ ہیں لوگوں کے لیے جو لوگ لائیر اور ریکرییشن کے لیے سائیکلنگ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ شروع کریں ماؤنٹین بائک سے پھر جب ان کی انڈیورنس اور ان کا بن جائے جس کو آپ کہتے ہیں سٹیمینا تو دیکھ مو آئیڈر ٹو ہائیبریڈ اور ٹو دی روڈ بائک کیونکہ روڈ بائک ایسے لوگوں کے لیے جیسے اکرا جب آئیں تو ہم ایکچلی جو بھی ہمارا نیا سٹوڈنٹ یا نیو انتھیوزییسٹ ہمیں ملتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک اورینٹیشن اور بانڈنگ رائٹ کرتے ہیں تو اورینٹیشن ڈسکشن میں ہم یہ ساری بات اس بندے سے ڈسکس کر کے نکالتے ہیں کہ اس کی اسپیریشن کیا ہے سائیکلنگ کے حوالے سے اس کا اب تک نالج کیا ہے تو اسے ہم انیبل کرتے ہیں ای بی آر انیبل کرتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے کہ میں کونسی سائیکلنگ کرنا چاہتا ہوں میری اسپیریشن کیا ہیں میری خواہش کیا ہے تو اس کے مطابق ہماری جو اکرا نواب ہے اس کی خواہش ہے کہ یہ کمپیٹیٹیو سائیکلنگ کرے یہ پروفیشنل سائیکلنگ کرے تو یہ روڈ بائک چلاتی ہے زیادہ شاک سے اور جیسے یہ اکرا ریدا ہیں یہ لائیر سائیکلنگ کرتی ہیں پلائیر کے لیے پارک میں آگئے ادھر تو یہ اس طرح کے ماؤنٹین سائیکلنگ کرتی ہیں لیکن فیوچر میں ہماری کیمتیں کی ساتھ تک ریزنیبل ہے دیکھیں ریزنیبل ایک ایسا لفظ ہے کہ جتنا آپ کی پاکٹ میں جتنا ہو آپ اس کو اس کے ساتھ سے کرتے ہیں لیکن سب کے لوگوں کے لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ساری چیزیں چائنہ کی بنی ہیں آئی فون بھی چائنہ میں بنتا سامسونگ چائنہ میں بنتا یہ ساری بائسکل چائنہ اور تائیوان میں بنتی لیکن ہر چیز کی کوالٹی ہے تو وہ یہ کوشش کریں کہ چمکیلی سائیکلیں بہت زیادہ اور بڑی وزنی بائسکلز اور سستی بائسکلز نہ لیں اس کی جگہ اگر کوئی اچھا برینڈ بے شک میڈ چائنہ ہو وہ خریدیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اگر انہیں کسی کو بھی کوئی مشورہ کرنا ہو تو ہمارا فیس بک پر گروپ ہے انسٹرگرام میں ہیں میرا نام لکھا ہوا ہے میرا نام صرف خواجہ زہیر الدین لکھیں تو میرا نمبر بھی پبلک ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہوتی ہے کہ آپ کون سا فریم چوز کریں تو اس لیے پیسوں کے لحاظ سے مناسبت نہیں اپنی خواہش اور اپنے مزاج کے لحاظ سے اور پھر یقینا تھوڑی سی انسان اپنے بجٹ کے لحاظ سے بھی چلتا ہے لیکن ہر بجٹ کے بندوں کے لیے سائیکل آ سکتی ہے ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں اور ہم حاضر ہیں سائیکل موڈ کرنے کے حوالے سے آپ کے فیوچر پلان کیا ہے دیکھیں سائیکل کا جو تھوڑا گیپ آگیا ٹوانٹی اور ٹوانٹی وان میں کوویٹ کی وجہ سے تو ہمارے ذرا ابھی جو امیج ایمیج ثری ابجیکٹیو ہیں پہلا ابجیکٹیو یہ ہے سائیکل ٹو سکول سائیکل ٹو ورک سائیکل ٹو یونیورسٹی یہ ہم نے دو ہزار انیس میں شروع کر دیا تھا اس کے اوپر میڈیا نے بہت اچھی تا سے ریپورٹ بنائی ہم سکولوں میں گئے ای بی آر سکولوں میں گئی یونیورسٹی میں گئی کہ اس طرح سے ہم پرموٹ کریں گے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو کلین اینڈ گرین تب ہی بنا سکتے ہیں ہم پاکستان کو باوکار تب ہی بنا سکتے ہیں جب اس کی نوجوان نسل یوت بچے بچیاں بڑے سب مل کر سائیکلنگ کو ایک لائف سٹائل اپنا تو یہ پہلا ابجیکٹیو ہے دوسرا ابجیکٹیو یہ کہ ہم نے انٹرنیشنل سائیکلنگ پرموٹ کی ہے جو ڈیسٹینیشن تو از ای ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہمارا جو ملک ہے اس کے اندر بہت جن میں ہم نے گلگل سے خونجراب پاس ہے ہمیں ایک بات کہنا بھول گیا سکردو میں میں ٹوانٹی ای بی آر ہے اس کا ایک ڈیویزن جو ہے وہ ٹوریزم پرموٹ کرے گا سائیکلنگ ابھی بھی ہم سائیکلنگ کیمپنگ ڈ ہائیکنگ کمبائن بھی کرتے ہیں اوورنائٹ سٹے کرتے ہیں کیونکہ جب آپ ویلڈرنیس میں جاتے ہیں جب آپ نیچر سے کنیکٹ کرتے ہیں تو ای بی آر یہ کہتی ہے کہ سائیکل کنیکٹ سائیکل ہیل سائیکل آپ کے تمام چیزوں کو ہیل کرتی کیسے کہ جو مسئلے کسی بھی پریشانی میں آپ ہیں تو آپ پروپیل کرنے سے آپ کے برین میں بہترین آکسیجن جاتی ہے اور آکسیجن اور بلڈ جب برین میں جاتا ہے تو یہ بہت ساری ریسرچ کی گئی ہیں اور اس کے لیے یہاں پہ میرے ایک ریقویسٹ ہے کہ میں اپنے پاکستان کے کچھ ریسرچ سینٹر سے رابطہ شروع کیا ہے اور اس کے اندر ہم یہ ریسرچ کروا کے پاکستانی ریسرچ بتائیں کہ جب لوگ سائیکل کر کے آئے یا جنہوں نے سائیکل ایڈاپٹ کی اسے فائدہ ہوگا ایفیشنسی میں اور اسی لیے ہم کہہ دیں کہ سائیکل چلاو صحت بناو ناظرین میرے ساتھ ایک ننی شیروز بھی مجود ہے جن کا نام ہمنہ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں سائیکلنگ کیسی لگی اور وہ کیا کرنا چاہتی ہیں مجھے سائیکلنگ کا بچپن سائیکلنگ مجھے گلی میں چلاتی سائیکل تو مجھے سر ملے اور مجھے بہت اچھا لگا ان سے ملکے کیونکہ سائیکل سائیکل کا بہت سوک تا اس وجہ سے میں ہم ڈیلی سائیکلنگ کرتے تھے اور ہم آف روڈ بھی کرتے تھے ہم نے میرا ایکسپیرینس اچھا سایکلنگ رہا سر کے ساتھ سائکلنگ کر کے اور مجھے بہت مزہ настолько ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی رائیٹڈنگ کے ساتھ ملچے پر کوئی ایک سائکلنگ کریں کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے ایک سایکلنگ کرنے کے لئے اور مجھے بہت شوق ہے اور مجھے szport میں بھی بہت شوق ہے ہر چیز کرنے سب سے زیادہ مزہ آپ کو منال پر رائٹ کرتے ہوئےАیا یا آپ شالا دیتا پہ جب گئی تب آیا亞 منال میں بھی آیا اور سالا دیتا میں بھی آیا لیکن زیادہ مجھے شاہلا دیتا میں آیا تھا ناظرین میرے ساتھ اس وقت دو ٹوینز بھی مجود ہیں جن کا نام اکرا اور ریدہ ہے جو اکرا کرتی ہے وہ ریدہ کرتی ہے جو ریدہ کرتی ہے وہ اکرا کرتی ہے کیسے کرتی ہیں آئیے یہ پوچھ دیں جی آپ کا کیا نام ہے میرا نام ریدہ ہے اور آپ کا اکرا میں اکرا ہوں یہ بتائیں جو اکرا کرتی ہے وہ ریدہ کرتی ہے یہی صورتحال ہے یا کچھ چینج بھی ہے بلکل ایسا ہی ہے ہمارے اکٹیوٹیز تقریباً آئیڈنٹیکل ہیں لیکن ہاں کچھ ہمارے ڈیفرنسز بھی ہیں سائکلنگ کا مطلب کیسے شاہاکو باب ہم لوگ نے ری کریشنل اکٹیوٹی سٹارٹ کی تھی میں ریدہ اور ہمارے ایک ساتھی تھی وہ ابھی یہاں موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ ہم نے ری کریشنل اکٹیوٹی سٹارٹ کی تھی سرخواجہ کے ساتھ سرخواجہ سے میں پہلے بھی ملی تھی 2018 میں ایک فرنڈیوٹیسن ڈرائی بھی ہے سر کے اندازہ ہو گیا کہ سر کا ایک کلاب اور وہ انکرutral کرتے ہیں گرلز کو کہ وہ سیکلنگ سیکھیں سامٹیمز ہمچہ ڈیفرین رنڈ کچھ گرینہ خواجہ رنڈ رنڈ کچھ رنڈ کیا گرینٹ سر اکثر رنڈ جو ہے ویو اوف کر لیتے ہیں یا اپنی سیکللنڈ کر لیتے ہیں وہ کشتی ٹکر لیتے ہیں کہ سر جو ہے سیکلنڈگ رنڈ کرتے ہیں فائنانشل سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھتے اور وہ ہر کسی کو اپرچونیٹی دیکھتے کہ ہر اسپیشلی گرلز کو کہ وہ سائکلنگ سیکھے رگارڈلیس آف دیر سوشو اکنومک باگراؤنڈ اچھا آپ جب بتائیے گا کہ آپ کی شکلیں تو بلکل ملتی ہیں کبھی ایسا ہوا کہ سائکلنگ کے دران شرارت آپ نے کی اور ڈانٹ رونے پڑی ہو نہیں ابھی تک ایسے کوئی شرارت کو موقع نہیں ملا فیسے جو آپ کو دیکھتے ہیں وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ اکرہ ہے یہ ریدہ ہے یا کنفیوز ہو جاتے ہیں نہیں شروع میں توری مشکل ہوتی ہے لیکن جیسے آپ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہو تو یو کین فائنڈ ریفرنسز چھوٹی چھوٹی ریفرنسز ہے لیکن آپ ایونچولی فائنڈ کر دیتے ہو جی اکرہ نواب آپ ہمیں بتائیے گا آپ نے ای بی آر گروپ سے کیا سیکھا میں نے ای بی آر سے پیڈلنگ سیکھی ان کے ساتھ بہت زیادہ رائٹ کی صرف خواجہ کے ساتھ کافی جگہ پہ واقعے تو وہ بھی تو سٹارٹنگ ہے کافی ہوئے ہم دامنک ہو گئے وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا پھر اس کے بعد ہم نے پلین روڈ پہ زیادہ سائیکلنگ کی وہاں پہ بھی کافی مزہ آیا جی ناظرین آج ان سب کو دیکھ کے میرا تو دل یہی کرتا کہ میں خود بھی سائیکلنگ کروں اور ناظرین کو بھی یہی کہوں گی کہ سائیکل چلائیں خود کو صحت مند بنائیں کیمرامین احمد خان کے ساتھ رکیہ نعیم اصاف ڈیجیٹل اسلام آباد